میٹر ون نیوز کراچی حال کے حوالے سے جو ہے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی گرین بیلز جو ہے وہ راشد خان نامی جو شخص ہیں جو کہ اس وقت سینئر دیریکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں ڈی ایم سی ساؤت کے اندر ان گرین بیلز پر جو ہے راشد خان کی نظر پڑ گئی ہے جس کے باعث جو ہے تین گرین بیلز کو جو ہے سائن بورٹ بیلز بنانے کا جو ہے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے راشد خان نے جو کہ سینئر دیریکٹر ہے ڈی ایم سی ساؤت میں انہوں نے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر پاس ریزوان خاور کو جو ہے احکامات جاری کر دیئے ہیں کہ وہ جو ہے تمام گرین بیلز سے جو ہے درست کٹوا کر وہاں پر سائن بورٹ بیلز کے لیے جو ہے لمبے لمبے کھمبے لگا کر وہاں پر سائن بورٹ لگوائیں واضح رہے کہ یہ جو گرین بیلز ہیں اس کے اوپر پودے اگائے جاتے تھے اور ساتھ ہی جو ہے وہاں پر درست اگانے کا کام احکامات جاری کیے گئے تھے سابق ایڈمیسٹریٹر ایڈمیسٹریٹر کراٹی سابق جو تھے شویب احمد صدیقی ان کی وجہ ان کی جانت سے بھی کمیشنر کراٹی شویب احمد صدیقی کی جانت سے بھی اور اب جو ہے یہاں پر گرین بیلز کی جگہ سائن بورٹ بیل لگائے جا رہے ہیں پندرہ بائے بیش کا جو ایک ایک ایڈورٹائزنگ بورٹ جو ہوتا ہے اس کے جو سالانہ مد میں جو چالان بھروایا جاتا ہے وہ آٹھ سے نو لاکھ روپے کا بنتا ہے تاہم جو ہے راشد خان نامی شخص میں جو ہے سولہ سے لے کر انیس لاکھ روپے اور پچیس لاکھ روپے تک کے جو ہے سائن بورٹ کا جو دھیکہ ہے وہ دیا ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتایا جو تین گرین بیلز ہیں جن کو یہ فروغ کر چکے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے یہاں پر ایڈمیسٹریٹر سلط محمود جو ہیں وہ اس وقت سے زیرے علاج ہیں ان کی گہ راظری میں یہ تمام صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے اور ساتھ ہی جو ہے یہ تمام کالے دھندوں کی دیکھ بال جو ہے اب راشد خان کر رہے ہیں اب سورس کی بات تو یہ ہے کہ نہ تو ساؤٹ زون میں جو ہے ایڈمیسٹریٹر ہے اور نہ ہی ساؤٹ زون میں جو ہے ایم سی ہیں ساؤٹ زون جو ہے اس وقت مکمل طور پر جو ہے لاوارے تو چکا ہے جس کی کوئی سننے والا نہیں ہے ساؤٹ زون کے شہری بھی جو ہے پریاد کرتے رہتے ہیں اور جہاں پر پارس تھے وہاں پر بھی جو ہے گرین بیلٹ پر پارس کو ہٹا کر حتمی طور پر جو ہے اسے ایڈورٹائزنگ بورٹ کی جو ہے شکل دی جا رہی ہے سفائی سترائے کے معاملے میں بھی جو ہے ساؤٹ زون جو ہے بہت بھی زیادہ پیچھے دکھائے دے رہا ہے یہاں پر سفائی سترائے کا بھی جو ہے کام نہیں ہوتا کیونکہ ایڈمیسٹریٹر ہی نہیں ہے ایمٹی ہی نہیں ہے تو کام کون کر رائے گا راشد خان جو ہے وہ صرف اس وقت اپنی جیب گرم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کے پوٹیج آپ میٹرو ون کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گی کہ یہاں پر جو شخص ہے اس کو ٹھیکا دیا گیا ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر تارک ہے یہ رزوان خواہر اس کو ٹھیکا دیا گیا اور انہوں نے اقرار بھی کیا ہے کہ راشد خان کے کہنے پر جو ہے یہ تمام گرین بیلٹ کو جو ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے تو احتراب میں ہے ان تمام گرین بیلٹ کو جو ہے کاٹ کر سائن بورٹ بیلٹ میں جو ہے تبدیل کرنا ہے سی ویو کے قریب جو گرین بیلٹ ہے وہاں پر بھی جو ہے کل کام شروع کر دیا جائے گا ذرائع نے حمد تردیق کیے کہ کل وہاں پر کام شروع کر دیا جائے گا اور وہاں کی بھی جو ہے گرین بیلٹ کو کاٹ کر سائن بورٹ بیلٹ بنا دی جائے گی یہ جو جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ راشد خان کے تعلقات بہت قریبی ہیں کراچی سندھ کے جو وزیر بلدیات ہیں جام خان شورو سے ان کے آشروات سے یہاں پر تائنات کیے گئے تھے اور اب جو ہے یہ تمام مسائل جو ہے اوپر نیکے کی جتنی کمائی ہے ان کا ٹھیکہ جو ہے راشد خان کے آت میں ہے ایڈمنیسٹریٹر جو ڈی ایم تی ساؤت ہیں سلس صاحب وہ بھی جو ہے اس معاملے پر خاموش ہیں کیونکہ جو ان کے اوپر آشروات ہے وہ لازم کی بات ہے وزیر بلدیات سندھ جام خان شورو کا ہے تو اسے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بھی ایکشن نہیں لیتے اس وقت جو ہے یہ جو ایڈمنیسٹریٹر ہیں وہ بیمار ہیں اور ان کے پیچھے سے جو ہے یہ کالا دھندہ سارا راشد خان چلا رہے ہیں جنہیں جاوید یہ بتائے گا اس تمام طرح صورتحال کو لے کے اور میٹرو ون نیوز کی بھی اب ظاہر نشاندہ ہی کر دی گئی ہے تو سینئر ڈائریکٹر راشد خان کی جانے سے کوئی بھی موقع سامنے آیا ہے کیا جی بالکل راشد خان کی جانے سے موقع تو سب جب سامنے آئے گا کہ جب وہ درست ہوں گے انہوں نے تمام گرین بیلز جو ہے گرین بیلز محکمہ پارک کے جو ہے وہ انڈر میں ہوتی ہیں محکمہ پارک جو ہے اس کی لیڈ کرتا ہے انہوں نے پورا محکمہ ہی تبدیل کر ڈالا ہے محکمہ پارک سے لے کر محکمہ ایڈورٹائزمنٹ جو کہ ڈی ایم سی کے انڈر میں آتی ہے ڈی ایم سی کی جنری جیکشن میں آتی ہے اس کے ٹرانسپر کر دیا اور وہاں پر جو ہے بل بورڈ لگانے کی جو ہے پوری حکمت عملی تیار کی گئی ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہوں گے آپ سکرین پر درست جو ہے مکمل طور پر کارڈ دیے گئے ہیں یہ درست جو ہے انوائرمنٹ کے لیے لگائے گئے تھے سب جو صورتحال ہے کراچی کی جو خوبصورتی ہے اس کے لیے لگائے گئے تھے تمام گرین بیلٹ جو ہے یہ کارڈ کر یہاں پر ایک بل بورڈ بنایا جائے گا ایک گرین بیلٹ کے اوپر جو ہے چھے بل بورڈ لگائے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بل بورڈ کا جو سائز ہوتا ہے وہ بھی خاصا جو ہے بڑا سائز ہوتا ہے اور اس کی جو انکم آتی ہے وہ سالانہ چالان کے طور پر جو ہے جمع کروائی جاتی ہے پندرہ سے بیس پندرہ بائی بیس کا جو ہے یہ بل بورڈ ہوتا ہے جس کی آج سے نو لاکھ روپے جو ہے پر بل بورڈ چالان جمع کروائی جاتا ہے لیکن راشت خان نے جو ہے اس کو اپنی ہی جو ہے تمام صورتحال اپنا ہی جو ہے بل بنایا اور اس بل بورڈ کا جو بل بنے گا وہ اب سولہ سے اٹھارہ لاکھ روپے بنے گا اور اب زرائے نے یہ دی ہمیں تذیر کی ہے کہ یہ بل بورڈ جو ہے مکمل طور پر تمام بل بورڈ جو ہے وہ بک چکے ہیں جن کا ایڈمنیسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤت کو جو ہے باکوبی علم ہے اور وزیر بلیہ جام خان چورو کو بھی جو ہے اس بات کا علم ہے جی بہت شکریہ جنید جاوید ہمارے ساتھ موجود طرح میں آگاہ کر رہے تھے اس وقت گرین بیلٹس برائے فروخت ہو گیا ہے ڈی ایم سی ساؤت کی جانب سے سینئر ڈائریکٹر راشد خان نے گرین بیلٹس کا سودہ کر دیا ہے اور گرین بیلٹس سے ہریالی اور درخت کٹوا کر بل بورڈس لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ سینئر ڈائریکٹر راشد خان بل بورڈس لگوانے کے لیے ایڈوانز بھی لے چکے ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اطراف قائم گرین بیلٹس سے درخت کٹنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ میٹرو ون نیوز نے درخت کٹنے والے شخص کی فٹیج بھی حاصل کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر کہ کس طرح درخت کٹ دیے گئے ہیں درخت کٹوانے کا ذمہ دار اسسٹن ڈائریکٹر پارک رزوان خاور کو سونپا گیا ہے جبکہ راشد خان کے کہنے پر درخت کٹ رہے ہیں رزوان خاور نے اعتراف کیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جب موسم کروٹ لے گا اور تیز ہوایے چلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر ان بل بورڈس کا کیا کیا جائے گا موسیقی موسیقی